اور ایک اہم بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ حج خبول کس کا ہوا ہے یہ کیسے معلوم اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا حج خبول ہوتا ہے اس کی پرانی بری عادتیں اس کے اتوار اس کی بداخلاقی ختم ہو جاتی ہے وہ نیک اخلاق والا اچھی عادتوں والا ہو جاتا ہے یہ ایک علامتیں حج خبول ہونے کی یعنی حج کرنے سے پہلے کوئی گالی گلوچ کرتا تھا ماباب کا حق مارتا تھا پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تھا دوستوں کے کام نہیں آتا تھا بداخلاق تھا چغل خوری کرتا غیبت کرتا شراب پیتا سود خوری کرتا لوگوں پر ظلم کرتا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا یہ قیفیتیں جو تھی وہ سب ختم ہو گئی حج سے آنے کے بعد نیک بن گئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج خبول ہوا ہے اگر یہ قیفیت نہیں ہے پرانی جو عادت تھی وہی عادت ہے تو یہ علامت ہے کہ حج خبول نہیں ہوا ہے حادیرین کرام حج خبول ہوتا ہے کم از کم چھے محبوب خدا کے بندوں سے دوسری بات حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مقاسد الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ رمی جمار کرتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہیں شیطان کو جو لوگ کنکری مارتے ہیں رمی جمار کے بعد جس کی کنکری مارنا مقبول ہو جس کی کنکری مارنا مقبول ہو اس کی کنکرییاں اٹھا لی جاتی ہیں زمین پر نہیں رہتی ادھر شیطان کو لگی خبول ہو گیا اللہ کے پاس تو پتھر بھی وہ کنکر بھی اٹھا لیا جاتا ہے زمین پر نہیں گرتا یا گرنے کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے فرشتے جانتے ہیں کہ کس کی کنکری مارنا مقبول ہوا اس کی کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ ایک بازابطہ روایت ہے حضرت بانی جامی نظامی شیخ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رمی جمار کرنے کے بعد کنکریاں اٹھانے کے لیے وہاں سے پتھر وغیرہ اٹھانے کے لیے کوئی مزدور کے ہوئی لوگ کام پر لگے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا حضرت اپنے زمانے کے حج کی بات فرمارے یعنی آج سے تقریباً ایک سو ساٹھ اسی سال پہلے کی بات تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو اسی سال پہلے حضرت فرمارے ہیں کہ کنکریاں مارنے کے بعد میں کسی اٹھانے والے کو وہاں پر مقرر کیا گیا ہو مزدور ہو یہ ہم نے نہیں دیکھا مگر کنکریاں وہاں پہ ہوتی بھی نہیں تھی سوائے چن کے تو مان لیجے کہ چھے لاک اگر حاجی ہیں اور چھے لاک کو سات کنکریاں سے ضرب دیا جائے تین دن اگر ملا لیں اکیس کنکریوں سے اگر ضرب دیا جائے تو چھے لاک لوگوں کے اکیس اکیس کنکریاں وہاں پر کنکر کے پہاڑ ہونا چاہیے تھا تین دن کے اندر اتنی مقدار میں تو نہیں ہوتے تھوڑے بہت پڑھے ہوئے ہوتے کچھ مقدار میں کچھ دھیر پڑھے ہوئے ہوتے خیر حضرت تو فرما رہے ہیں کہ وہ مقدار میں اتنی بڑی کنکریاں ہم نے نہیں دیکھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس کی کنکری مارنا مقبول ہوا اس کی کنکری اٹھا لی گئی جیسا حدیث پاک میں آیا ہے ویسا ظہور بھی ہو رہا ہے ویسا نظر بھی آ رہا ہے اب آپ غور کیجئے کہ اس وقت کنکریوں کی بڑی بڑی دھیریں پڑی ہوئے رہتی ہیں اور وہ کنکری اٹھانے کے لیے بازابتہ مشینیں لگی ہوئے ہیں گاڑیاں لگی ہوئے ہیں پتہ کیا چلا کہ آج سے دیر سو سال پہلے جس مقدار میں لوگوں کا حج خبول ہوتا تھا آج اس مقدار میں لوگوں کے حج مقبول نہیں ہے حج خبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کنکریوں کا ڈھیر کم ہو جاتا ہے اور حج خبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حاجی کے عادت وہ اتوار بدل جاتے ہیں اخلاق بدل جاتے ہیں زبان کی سختی نرمی میں آ جاتی ہے مزاج کی گرمی تھنڈک میں بدل جاتی ہے یہ حاجیوں کی حج خبول ہونے کی علامتوں میں سے ہے اور کنکریوں کا بھی یہ معاملہ ہے بہرال حاضرین اکرام حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کچھ فرمایا ہے یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت نے جو لکھا وہ کیا صحیح نہیں ہے آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کنکریوں اٹھائی جا رہی ہے دھیر کے دھیر پڑے ہوئے ہیں تو حضرت غلط لکھے بات یہ نہیں ہے حضرت نے جو لکھا وہ صحیح ہے حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کنکریوں کا دھیر زیادہ پڑا رہنا اور کنکریوں اٹھانے کے لیے لوگوں کا حجوم ہونا یا پھر گاڑیاں وغیرہ لگا دینا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے حج زیادہ خبول نہیں ہو رہے ہیں اسی لئے حج خبول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسا حج کریں کہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے اب آج کل لوگ کیسا حج کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے حج صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس کے سوا کوئی مقصد نہ ہو میرا رب راضی ہو پروردگار مجھ سے خوش ہو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سفر کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں شیطان رونے لگتا ہے جب حاجی حج کے ارادے سے نکلتے ہیں اس کی تفصیلیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو بہرال حج کرنے والوں کی نیت میں کھیٹ آ چکا ہے اس لئے حج خبول نہیں ہو رہا ہے بعض لوگ حج کیوں کرتے ہیں میرا دوست گیا تھا پچھلے سال میں نہیں گیا اب دوست کر آتا میرے کو بھی کرنا پڑتا لوگوں میں بولنا پڑتا فلاں گیا تھا تم نے گئے لوگ ہم کو تانہ دیتے ہیں اس لئے حج کر رہے ہیں اور حج لوگ کیسے لئے کرتے کہ میرے خاندان میں میں پہلا آدمی ہوں اگر میں حج کروں تو خاندان میں میں پہلا آدمی رہوں گا جو حج کر رہا ہوں اس لئے لوگ حج کرتے ہیں یا اس لئے حج کرتے کہ پڑوسیوں میں کتنے لوگ حج کر لیے اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ بولیں گے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیا اتنا بڑا کاروبار ہے مگر حج نہیں کر رہا ہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس لیے حاضرین حج کرنے کے لیے پہلے نیت درست کرنا چاہیے بعض لوگ حج کیوں کرتے ہیں اب عمر ہو گئی زندگی بر کمالی ہے نہیں معلوم اس سال جاتے آئندہ سال چلے جاتے جانے سے پہلے ایک حج کر لیں گے فرض ہے نہ کرنا تو پڑتا دل سے شعب سے محبت سے حج نہیں کیا جا رہا اب مرنا ہی چھے اس لیے کر رہے ہیں اور پھر بعض لوگ حج کرتے بھوت رہ گئے یہاں پر جا کے کعبہ مکہ مدینہ بھی دیکھ کے آئیں گے دیکھ کے آئیں گے بول کے جاتے اللہ کا گھر کی زیارت کے لیے نہیں سرکار کے روزے کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ وہاں یہ ٹاور اچھا ہے وہ ٹاور میں ہوتل ملی تو بہتر ہی رہے یہ اچھا کھانا ملتا وہ کھانے کو اچھا ملتا یہ سیرو تفریح کریں گے جدہ میں شاپنگ کریں گے اور کہاں کہاں پھریں گے یہ پھرنے کے ارادے سے لوگ جاتے ہیں بولتے کیاں حج کو جا رہاں دل میں نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں ساری دنیا کے نیتیں نکال کر ایک نیت ایک نیت بنا لیں میں اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے تو نیتوں میں کھیٹ ہے اس لیے حج خبول نہیں ہے طبیعت نہیں بدلتی اس لیے حج خبول نہیں ہے فطرت نہیں بدلتی اس لیے حج خبول نہیں ہے اب بعض لوگ حج کیوں کرتے ہیں نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھ لیتے ہیں اس لیے ابھی حج کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں وہ حاج کر کے آنے کے بعد میں ان کو حاجی صاحب نے بولے تو ان کو غصہ آتا چھے لاکھ روپے رگا کے میں حج کر رہا میرے کو کوئی حاجی بول رہا ہے شوق ہے لوگوں کو حاجی بول بنے لگا لیتے ہیں اس لیے حاجی صاحب بولنا لوگ خوش ہو جاتے ہیں حاجی صاحب بولے تو خوش ہو جاتے ہیں نام لے کے پکارے تو خوش نہیں ہوتے ہیں اس لیے حج کر رہے ہیں آپ غور کیجئے نام و نموت شہرت کے لیے حج ہے اللہ کی رضا کے لیے حج ہے کعبہ شریف کیا ہے روزہ مبارک کیا ہے شہر مکہ کی برکتیں کیا ہیں مدینہ پاک کی عظمتیں کیا ہیں پہلے یہ جانے یہ پڑے یہ سنے پھر حج کا ارادہ کریں دیکھئے ماشاءاللہ وہاں کی برکتیں بھی ملیں گی دنیا کے مطلب کے لیے گئے دنیا کے مطلب کے لیے آگئے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے بہرحال نیتیں بدل جاتی ہیں اس وجہ سے لوگوں کے حج خبول نہیں ہوتے ہیں لگا پہلے موسیقی